اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام بیورس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہی ذرحج کے پہلے جمعت و مبارک کا نہائیدی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کا نام ہے صلات الحاجات آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت درپیش ہو اب وہ حاجت کسی انسان سی ہو یا اللہ پاک سے تو آپ نے یہ نوافل صلات الحاجات کی ادا کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات الحاجات کی تنقیم فرمائی ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی کوئی بھی خواہش پاکی نہیں دیکھے گی ناظرین و سامین آج کے اس سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے روزکار کی پریشانی ہو رشتوں کی بندش ہے مالی مشکلات ہیں گھریلو ناچاکیاں ہو اولاد کی نافرمانی ہو گھریلو انجنوں کا خاتمہ ہو ناممکن مشکلات کی الگرس کوئی بھی حاجت کو جو مشکل ہو جس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے وہ مشکلات حل ہو جائیں گی ہر حال میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی صلات الحاجات ہم دو رقع بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چار رقعاتیں کس طرح سے ادا کرنے ہیں آحادی سے مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رقعات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آیت کرسی پڑھنے ہیں آیت کرسی قرآن مجید میں تیسرے پارے میں موجود ہے دوسری تیسری اور چوتھی رقعات میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنے ہیں پہلی رقعات کے بعد تینوں رقعاتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ تینوں سورتیں آف میں پڑھنے ہیں یہ تینوں سورتیں قرآن کریم کے آخری پارے میں موجود ہیں چار رقعاتیں پڑھ کر سلام پیرنا ہیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بھی انسان اس طرح سے چار رقعاتیں عطا کریں تو گویا اس نے یہ چار رقعاتیں شب قدر میں عطا کی تو کتنی بڑی فضیلت کا یہ عمر ہے اس کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہوئیں شب قدر میں چار رقعاتیں پڑھنے کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا اگر کوئی چار رقعاتیں نہ پڑھ سکیں تو اس کو چاہیئے کہ دو رقعات پڑھیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رقعات میں سورہ فادیہ کے بعد تین بار آیت اور قصی پڑھیں اور دوسری رقعات میں سورہ فادیہ کے بعد وہی تینوں صورتیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ خلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دو رقعاتیں مکمل کریں جب آپ یہ نفر صلات الحاجات ادا کر لیتے ہیں تو اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ پاک کی بارکہ میں دعا مانگیں اپنی تمام خواہشات کے لیے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اچھی جگہ رشتہ تیہ نہیں پا رہا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے رشتوں میں بندش ہے رکاوٹ ہے روزکار کی پریشانی ہے معاشی حالات ٹھیک نہیں گھر میں بے برکتی ہے رزق میں وسط نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رزق میں وسط اور برکت ہو اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرمائیں یا پھر آپ پہ کرز کا بوجھ ہے اور اس سے بھی چاہتے ہیں تو یہ نفل صلات الحاجات کی نیت سے ادا کریں پھر اللہ تعالی سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اس ماہی مبارک کا صدقہ اس مبارک دن کا صدقہ اللہ پاک آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھیں گے اور جو بھی آپ کی جائز قوائشات ہیں جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہوں گے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو سن پائی ہے تو کمیٹس میں اپنی رائے کا ادھار ضرور کچھ لے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجھ گی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی